بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو اربن پلات ہیں ان کی میئرمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے اس سے پہلے کہ میں مزید آگے چلوں میری آپ لوگوں سے درخواستہ ہے کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری جو بھی نئی ویڈیو ہے وہ وزریہ نوٹیفکیشن جو ہے وہ آپ کو انٹیمیٹ کرسکیں دوستو بات یوں ہے کہ پہلے میں ذریعی زمین کے حوالے سے بتاؤں گا کہ اس کو کیسے میئر کرتے ہیں اس کا چھوٹا سے چھوٹا پیمانہ جو ہے وہ کیا ہے ذریعی زمین کو ہم سب سے پہلے یہ لیتے ہیں کہ جو سکیر فٹ ہے اب ہم اگر بات کریں تو ذریعی زمین کا جو سکیر فٹ ہے ایک مرلے کو ہم دو سو بہتر اشاریہ پچیس سکیر فٹ کے برابر جو ہے وہ میئر کرتے ہیں اور اسی طرح اگر ہم ایک مرلہ کو کرم میں اب کرم جو ہے وہ پنجابی میں کروکان کو کہتے ہیں اور ایک جو کروکان ہوتا ہے وہ ساڑھے پانچ جو ہے فٹ کا ہوتا ہے ایک کرو جو ہے وہ ساڑھے پانچ فٹ کا ہوتا ہے اور اسی حوالے سے اگر ہم ایک مرلہ کو میئر کریں بزریا کروکان تو وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے تھری کراس تھری یعنی تین ضربے تین اور اس طرح سے نو سکیر کرو جو ہے وہ بن جاتا ہے یہ تو ہے ایک مرلہ کی میئرمنٹ اسی طرح ایک مرلے کو جو ہے وہ آگے مزید بڑھائیں تو ایک کنال کیسے بنتی ہے اب جو بیس مرلے ہوں گے تو وہ پوری ایک کنال بن جائے گی اور اسی طرح اگر ہم مزید آگے بڑھتے ہیں تو چار کنال جو ہے اس کو ہم ریونیو کی ٹرم میں بگا کہتے ہیں کچھ ایریاز میں چار کنال کو اپنا جریب بھی بولتے ہیں اور کچھ ایریاز میں اسی طرح ایک کر کے حساب سے ڈیفرنٹ ہے فرق ہے اب کچھ ایریاز میں پجاب کے ایریاز میں جو آٹھ کنال کا اکڑ گنا جاتا ہے اور اسی طرح کچھ ایریاز ہیں یہاں پہ نو کنال کا اکڑ ہوتا ہے اور کچھ میں دس کنال کا اکڑ ہوتا ہے اب دوستو اکڑ کو اگر ہمیں مییر کرنا پڑے تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں اکڑ کو جنرل ہم چھتیس کراس چالیس یعنی چھتیس کرم ضرب چالیس کرم کا جو ہے وہ اکڑ ہوتا ہے اور اس کی جو ہے جو لمبائی جو ہے وہ اکڑ کی چالیس کرم ہوتی ہے اسی طرح چڑھائی جو ہے اس کی وہ چھتیس کرم ہوتی ہے اس طرح اگر ہم مزید آگے جائیں تو مربع کس کو بولتے ہیں ہم پچیس اکڑ کو جو ہے وہ مربع بولتے ہیں اب دوستو یہ تھی زری زمین کی پمائش کہ زری زمین کو ہم یا ہمارے ریونی افسران کیسے میجر کرتے ہیں یہ انفرمیشن تھی اب میں چلوں گا پلاٹ کی طرف جو کہ اربن پلاٹ ہیں ان کی میجرمنٹ کا کیا طریقہ کار ہے اور وہ کیسے کی جاتی ہے زیادہ تر ہمارے شہروں میں جو ہے وہ دو سو بہتر فٹ کا جو ہے وہ دو سو بہتر اشاریہ پچیس فٹ کا جو ہے وہ ایک مرلہ تصور کی آتا ہے لیکن جو کہ بڑے سیٹھی ہیں جیسے میں آپ کو مثال دوں لاہور کی تو یہاں پہ لاہور میں دو سو پچیس کیر فٹ کا جو ہے وہ ایک مرلہ ہوتا ہے اب ہم پانچ مرلے کی اگر بات کریں تو پانچ مرلے میں گیارہ سو پچیس کیر فٹ ہوں گے اور اسی طرح اگر اس کی کٹنگ کو دیکھا جائے جو زیادہ ترہ میرے سیٹھیوں میں کٹنگ ہوئی ہے تو وہ زیادہ تر یہ پچیس کراس پنتالیس فٹ کی جو ہے وہ کٹنگ ہوئی ہے اسی طرح ہم اگر دس مرلے کو لیتے ہیں تو وہ دس مرلے میں کل جو ہے وہ بائیس سو پچاس کیر فٹ ہوتے ہیں اور اس کو اگر ہم تفصیلا کہیں کہ اس کی کٹ کیسے ہوتی ہے تو وہ پنتیس کراس چونسٹ ہوتی ہے یعنی پنتیس بائی چونسٹ اور اسی طرح اگر ہم ایک نال کو دیکھیں کہ اس کے پنتالیس سو سکر فٹ ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کی کٹ کو دیکھیں تو جو بیس مرلہ کی کٹ ہوتی ہے اکثر پنتالیس کراس سو ہوتی ہے یہ تھی انفرمیشن جرنل جو میں آپ تک اس ویڈیو کی ذریعے پنچانا چاہ رہا تھا آج کے لیے یہ لیکچر قتم ہو گیا انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ